بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان حیدر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف نے پی اے ایف ائر وار کالج انسٹریٹیوٹ کراچی کا دورہ کیا اور چونتیسویں وار کورس کے شرکہ سے خطاب کیا اور آرمی چیف نے سینٹرل آرڈیننسل ڈیپو کراچی کا دورہ بھی کیا سپریم کورڈ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ اوپن بیلٹ سے ہاؤس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے آرٹیکل انسرڈ میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں آرٹیکل تریسٹر ایک کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات شفاف بنانے کے لیے بیان حلفی لینے کا فیصلہ کر لیا بیان حلفی میں امیدوار ٹکٹ پر پیسے نہ لینے کی یقین دہانی کرائے گا امیدوار انتخاب میں کرپٹ پریکٹس آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کرائے گا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اعتراض مسترد کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی کو سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیراعظم کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اسلام آباد میں سکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مرک کی معیشت آج مضبط سمت میں جا رہی ہے اور کورونا کے باوجود معیشت میں استحقام آ رہا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کورونا کے دور میں ہماری برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا بھارتی کسان ریل رو کو اتجاز کر رہے ہیں جس پر عمل درامت کے لیے مرک بھر کا ٹرین نیٹ ورک جام کیا جائے گا مودی نے ریلوے سٹیشنز پر نیم فوجی دستے تائینات کر دیئے پنجاب میں کسان تحریکی حمایت میں خواتین نے بھی جل سے کیے پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزدہ اشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کورونا وائرس سے باون افراد جام بہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی گورنر پنجاب چودری محمد سرور مفاقی وزیرہ کوراک چیئرمین سی پیک آثورٹی سمیت دیگر کی شرکت زراد کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے صفارشات تیار چیئرمین سی پیک آثورٹی لیفٹین ایڈر جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوا نے کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پانچ سال کے لیے چھتیس صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیس تین ہزار روپے اور آرجنڈ کی پانچ ہزار روپے مقرر کر دی گئی ڈائریکٹوریٹ جنرل ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے فیسوں میں کمی کا باقایدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا سپریٹینڈٹ آف پیٹرولنگ پولیس ہما نصیب ملتان ریجن کی سربراہی میں ممبرانے کمیٹی شاید محمود ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس زیلا ملتان اور سعید انور ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس زیلا لودھرا نے لور کورس پاس کرنے والے اور مہمانہ زبابج پورا کرنے پر سترہ ملازمین کو ہیڈ کانسٹیبل کے عوضے پر ترقی دے دی متحدہ عرب امارات میں نوکری حاصل کرنے کے لیے جالی ڈگری استعمال کرنے پر جیل کی سزا اور بھاری جرمانہ نئے مصابدہ قانون میں ریکروٹمنٹ ایجنسیوں اور کمپنی مالکان کو بھی شامل کیا گیا جو جان بوجھ کر غیر تصدیق شدہ جالی سیٹیفکیٹس کو قبول کرتے ہیں ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم گلوکار علی زفر نے کوہ پیما علی صدپارہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنا گانہ پہاڑوں کی قسم کوہ پیما کے نام کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں آرمی چیف نے پی اے ایف ائر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ کیا اور چونتنسویں وار کورس کے شرکہ سے خطاب کیا اور آرمی چیف نے سینٹرل آرڈینس ڈپو کراچی کا دورہ بھی کیا پاک فوج کے شعبت تعلقات عامہ کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف کو ایک صدی پرانے انفرارسٹرکچر کی اپگریڈیشن پر بریف کیا گیا اور آرمی چیف نے سینٹرل آرڈینس ڈپو کراچی کا بھی دورہ کیا آرمی چیف نے لوجسٹکس کے شعبے میں آرڈینس سے کور کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ کے افسران خود کو جدید رجانات سے رشناس کریں موجودہ چیلنجز میں خود کو ہر وقت تیار رکھنا ہوگا وار کورس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا موثر جواب دینے کے لیے ہر وقت چوکس رہنا چاہیے سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اوپن بیلٹ سے ہاؤس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے آرٹیکل انسرڈ میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں آرٹیکل تریسرڈ ایک کا اطلاق سینٹ الیکشن پر نہیں ہوتا چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات کی چیف جسٹس کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے سینٹ ووٹرز کا ہدایت نامہ پیش کیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اٹرنی جنرل کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت نامہ میں متناسب نمائندگی اور خفیہ ووٹنگ کا ذکر ہے عراقین اسمبلی اپنی پارٹی کے نظم و ضبط کے پابند ہیں خلاف ورزی پر کاروائی ہو سکتی ہے چیف جسٹس نے کاروائی سے متعلق پوچھا تو اٹرنی جنرل نے بتایا کہ سزا صرف ووٹوں کی خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے نا اہلی بھی ہو سکتی ہے تاہم سزا کوئی نہیں الیکشن کمیشن نے سینیٹ انتخابات شفاف بنانے کے لیے بیان حلفی لینے کا فیصلہ کر لیا بیان حلفی میں امیدوار ٹکٹ پر پیسے نہ لینے کی یقین دہانی کرائے گا امیدوار انتخاب میں کرپٹ پریکٹس آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کرائے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ امیدوار نے اگر پارٹی ٹکٹ سے متعلق رقم دی ہے تو الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا امیدوار وارڈ کی خرید و فروخت کے لیے کسی بھی طرح پیسے کا استعمال نہ کرنے تحریری یقین دہانی کرائے گا الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر بزابطہ اخلاق پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائے گا بیان حلفی پر امیدوار کے دستخط انگوٹھے کے نشان اور شناختی کا نمبر درس ہوگا امیدوار بیان حلفی اوتھ کمیشنر سے تصدق شدہ جمع کرائے گا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اعتراض مسترد کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی کو سینٹ انتخاب کے لیے اہل قرار دے دیا ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیر آزم کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اسلام آباد میں سکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا یوسف رضا گلانی اور حکومتی امیدوار عبدالحفیز شیخ میں سخت مقابلہ متوقع ہے اسلام آباد کی دو نشستوں پر دس میں سے نو امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے سینٹر کی جنرل نشست پر تحریک انصاف کے عبدالحفیز شیخ فرید رحمان اور سید علی بخاری کے کاغذات منظور ہوئے جبکہ خواتین کی نشست کے لیے فوزیہ ارشد اور منیرہ جاوید میدان میں ہیں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے فرید رحمان نے یوسف رضا گلانی کے کاغذات چیلنج کیے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت آج مصبت سمت میں جا رہی ہے اور کرونا کے باوجود معیشت میں استحقام آ رہا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں ہماری برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا بڑا اساسہ ہیں شوکت خانم کے لیے فانس میں بیرون ملک پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی خسارہ تھا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معیشت مضبوط نہیں ہوگی کیونکہ جب کرنسی گرتی ہے تو سرمایہ کاری بھی گر جاتی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں ہماری برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں کرونا کے تصدق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار دو سو اکسٹھ ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے کرونا وائرس سے باون افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو سولہ سندھ میں دو لاکھ چون ہزار چھ سو اٹھتر خیبر پکتونخواہ میں ستر ہزار تین سو چھے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار ناؤسو اٹھاون گلگل پلتستان میں چار ہزار ناؤسو پینتالیس اسلام آباد میں تین تالیس ہزار انتیس جبکہ آزاد کشمیر میں ناؤ ہزار چھ سو انتیس کیسز رپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک پچاسی لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سات سو اکسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار پانچ سو تین تالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر سردار تنویر علیاس خان نے ملتان میں چیمبر آف کومس سے خطاب کیا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کرونا کے دوران آپ نے دیکھا کہ پرائیم نیسٹر پاکستان کے وائز ڈیسینس اور پھر ہمارے چیف منیسٹر صاحب کے جو ڈیسینس تھے اس میں کرونا سے باہر نکلنے میں اور پوسٹ کرونا جو ٹائم آیا یہ اگرچہ دوسری اس کی ویو بھی بڑی سخت آئی لیکن الحمدللہ ہم پورے کنفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بزنس کے حوالے سے انیویسمنٹس کے حوالے سے بہت ساتھگار انوائرمنٹ ہے پرائیم نیسٹر پاکستان اور عمران خان صاحب کو بھی جائے گا سردار اسمان بزدار صاحب کو بھی جائے گا کہ ہم نے انگلی سے پنجاب نہیں چلایا اٹک سے لے کے ساتھگا بات ہے کہ انگلی سے پنجاب نہیں چلتا بارہن کروڑ کا صبح بارہن کروڑ کا صبح ڈیسینٹرلائز کرنا پڑتا ہے آپ کو سینٹرلائز کر کے کام نہیں چلتا آپ کو لوگوں کو چیزیں آج کے زمانے میں بھی اگر آپ ان کے حلقوں میں نہیں دیں گے تو آپ پھر انگلیز والا دور نہیں چلا سکتے تو ہم نے اس صبح کو سرحاتوں کے اشاروں سے نہیں چلایا آپ کو عملی قدم یہ کہتے ہیں جو کمنٹمنٹ تھی لوگ کہتے ہیں جی اوور نائٹ بدر سالوں میں تم خرابیاں کرو اور تم کہو کہ صبح ساری جیس ٹھیک ہو جائے ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم ٹھیک ہونے کو تیار ہیں ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم ٹھیک کریں آپ خوری طور پہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ صبح اٹھے جو بھئی بدر سالوں میں جو مزاج بنایا ہے جو اپنی آداد بنائی ہے وہ کیسے ٹھیک ہوں گی اپنے آپ کو بھی بدلو اس کی کمنٹمنٹ ہے اس کی لیگیسی ہے یہاں سے لوٹ کے مال کوئی باہر نہیں جا رہا جو کرکٹ کھیل کے کمایا تھا وہ اس ملک میں لاتے لگایا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ علیاء نے کیلہ مہری کی طرف سے ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا جس میں امیدوار پی ٹی آئی حلقہ شرکی باغ کے عزاز میں یہ پروگرام کا انقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی مرکزی جوائنٹ سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف آزاد جمعہ کشمیر سردار بشارت بادشاہ ایڈوکیٹ نے اپنی ٹیم کے عمرہ شرکت کی اس موقع پر سردار بشارت بادشاہ نے کیلہ مہری کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے اس گاؤں کو آج تک بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے اب ہم عوام کے تعاون سے تمام پس ماندگیوں کو تحریک انصاف ہی ختم کرے گی اور ہم عوامی رابطہ مہم کا سلسلہ اسی طرح پوری حلقہ شرکی کے ڈور ٹو ڈور مہم چلا کر عمران خان اور بیرسٹر سلطان کا نظریہ گھر گھر پہنچائیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارتی کسان ریل روک کو احتجاج کر رہے ہیں موڈی نے ریلوے اسٹیشنز پر نیم فوجی دستے تائنات کر دی ہیں پنجاب میں کسان تحریک کی حمایت میں خواتین نے بھی جل سے کیے ریل روک کو احتجاج کسان اور موڈی سرکار آج پھر آمنے سامنے ہو گئے بھارتی حکومت نے طاقت کے بل پر احتجاج روکنے کی تیاریاں کر رکھی ہیں ریلوے اسٹیشنز پر پیرا ملٹری فورس کی بیس اضافی کمپنیاں تائنات کر دی گئی ہیں پنجاب، حریانہ، راجستان، یوپی اور مغربی بینگول میں سپیشل فورسز تائنات کی گئی ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور وفاقی وزیر خوراک، چیئرمن سی پیک آثارٹی سمیت دیگر نے شرکت کی زراد کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اسی فرشات تیار کر لی گئیں چیئرمن سی پیک، لیفٹین اینڈ جرنل ریٹائر آسم سلیم باجوا نے کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی کورنر چودری محمد سرور کا کہنا تھا کپاس کے سبسڑی کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر منصوبہ شروع کرے گی کپاس کے نئے بیج کی تیاری کے لیے چین اور دیگر ممالک سے مدد لی جائے گی وفاقی اور صوبائی حکومت کے تمام متعلقہ محکمے کپاس کے کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اجلاس میں جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے فروغ کے لیے باقاعدہ آگاہی مہم چلانے کا اعلان بھی کیا وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پانچ سال کے لیے چھتیس صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیز تین ہزار روپے اور ارجنٹ کی پانچ ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے ڈائریکٹوریٹ جنرل ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے فیزوں میں کمی کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پانچ سال کے لیے بہتر صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیز پچ پنچ سو اور ارجنٹ کی نو ہزار پانچ سال کے لیے سو صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیز چھ ہزار اور ارجنٹ کی بارہ ہزار ہوگی نوٹفیکیشن کے مطابق دس سال کے لیے چھتیس صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیز پینتالیس سو اور ارجنٹ کی پچھتر سو روپے مقرر کی گئی ہے دس سال کے لیے بہتر صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیس آٹھ ہزار دو سو پچاس اور ارجنڈ کی تیرہ ہزار پانچ سو روپے ہوگی اس کے علاوہ دس سال کے لیے سو صفات پر مشتمل نارمل پاسپورٹ کی فیس نو ہزار اور ارجنڈ کی اٹھارہ ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے سپریٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس ہما نصیب ملتان ریجن کی سربراہی میں ممبران کمیٹی شاید محمود ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس زیلا ملتان اور سعید انور ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس زیلا لودھرا نے لور کورس پارس کرنے والے اور محکمانہ زوابط پورا کرنے پر سترہ ملازمین کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی تفصیلات کے مطابق ترقی پانے والوں میں کاشف صدیق ساجد عباس، عبدالسطار، محمد رزوان، غفور، تنویر، منظور احمد، عزگر علی، کیسر ندیم، فضل محمود، محمد اقبال، محبوب عالم، محمد فراز، وسیم عباس، یعزاد احمد اور محمد عصد، طاہر سہید، راشد محمود شامل ہیں ہما نصیب سپریٹینڈنٹ آف پولیس پنجاب ہائیوے پیٹول ملتان ریجن نے ترقی پانے والے اہلکاران کو مبارک بات دی ہما نصیب نے ہدایت کی کہ ترقی پانے کے بعد ان کی ذمہ دانیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جس کو بطری کے ایسنس اور انجام دیں متحدہ عرب امارات میں نوکری حاصل کرنے کے لیے جالی ڈگری استعمال کرنے پر جیل کی سزا اور بھاری جرمانہ ہوگا نئے مساودہ قانون میں ریکروڈمنٹ ایجنسیوں اور کمپنی مالکان کو بھی شامل کیا گیا ہے جو جان بوجھ کر غیر تصدیق شدہ جالی سیڈپکیٹس کو قبول کرتے ہیں فیڈرل نیشنل کانسل کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے حصول کے لیے جالی ڈگری استعمال کرنے والے ملازمین کو دو سال قید اور پانچ لاکھ درہم تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے چاہے وہ اپنی دستاویزات کی صداقت کے بارے میں لاعلمی کا دعویٰ کریں جو لوگ غلطی سے یا جان بوجھ کر جالی ڈگری کا استعمال کرتے ہیں ان پر تیس ہزار درہم تک جرمانہ ہوگا اور وہ تین ماہ تک جیل میں جا سکتے ہیں اور گلکار علی زفر نے کوہ پیما علی صدپارہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنا گانہ پہاڑوں کی قسم کوہ پیما کے نام کر دیا ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم हم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ایم ایم فائیو نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایم ایم فائیو ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے ایم ایم فائیو نیوز موسیقی